راول پنڈی کی امیر ترین فیملیوں کے بچوں کو اغواہ برائے تاوان کے لیے کون سا گینگ اغواہ کرتا تھا پولیس اس گینگ تک کیسے پہنچی یہ بہت دلچسپ ہے مسجد میں آزان ہوتی تھی لڑکوں کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندی ہوئی تھی لیکن ان کو وہ آزان سنائی دیتی تھی پولیس نے چالیس دن تک پورے علاقے کی مساجد کی آزان کی آواز ان لڑکوں کو سنائی پھر آخر کار اس گینگ تک پہنچ گئی اور یہ گینگ پولیس کی کمال مہارت سے کیسے پکڑا گیا تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے مجرموں کو پکڑنے کے لیے پولیس کو ترہاں ترہاں کے طریقے اپنانے پڑتے ہیں بعض اوقات بھیز بدل کر ریکی کی جاتی ہے تو کبھی سائنسی طریقوں سے ملزموں تک پہنچا جاتا ہے کچھ طریقے تو انتہائی غیر روایتی بھی ہوتے ہیں جیسے زینب قتل کیس میں جیکٹ کے بٹنوں کے ذریعے مجرم تک پہنچا گیا تھا اسی طرح راولپنڈی میں اغواہ برائے تاوان کی وارداتیں ہوئیں تو پولیس کے پاس ملزمان کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں تھی آخر کار ایک مسجد میں ہونے والی ازان کے ذریعے ملزمان کے ٹھکانے کا کامیابی سے پتہ لگا لیا گیا کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکا اغواہ ہوا اس کا تعلق راولپنڈی کی ایک امیر ترین فیملی سے تھا لڑکے کے اغواہ ہونے کے بعد گھر والوں کو تاوان کی کالز آنا شروع ہو گئیں اہل خانہ نے خوف زدہ ہو کر پولیس سے رجوع کیا پولیس فوری طور پر ملزمان کو نہیں پکڑ سکتی تھی پولیس نے پرانے کیسز کھنگالنا شروع کر دیئے تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ مری روڈ کے علاقہ میں ایک اور بزنس مین نے اغواہ کا پرچہ درج کروایا لیکن تب ملزمان کا پتہ نہیں چلایا جا سکا تھا اس بزنس مین کا بیٹا بھی اغواہ ہوا تھا جس کی عمر 19 سے 20 سال کے لگ بھگ تھی پولیس نے لڑکے سے رابطہ کیا تو اس نے تاون سے انکار کر دیا اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اغواہ ہوا تھا اور تاوان دے کر بچ گیا تھا ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے خاندان کی دشمنیاں ہیں اس کا والد خاندانی دشمنی میں مارا جا چکا ہے اس لیے وہ اس حوالے سے کوئی تاون پولیس کے ساتھ نہیں کر سکتا لڑکے کے انکار کے بعد پولیس نے کہا کہ آپ نے تاون نہیں کرنا نہ کریں آپ کم از کم صرف ہماری بات اپنی والدہ سے کروا دیں والدہ سے بات ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو تاوان کے لیے جو کالز آتی تھی صرف ان کی ریکارڈنگز پولیس کو سینڈ کر دیں پولیس نے ریکارڈنگز کو مدے نظر رکھتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ابھی تفتیش جاری تھی کہ ایک ریٹائر خاتون ڈی ایس پی بھی پولیس کے پاس پہنچ گئیں انہوں نے بتایا کہ وہ بھی مری روڈ کے علاقے میں رہتی ہیں ان کے بیٹے کا فارما سیوٹیکل کا کاروبار ہے اسے بھی اغوا کیا گیا تھا ان کے پاس اغوا کاروں کی کوئی بھی ریکارڈنگز موجود نہیں تھی لیکن جیسے ہی انہیں ریکارڈنگز سنائی گئیں تو انہوں نے شناخت کر لیا اور بتایا پولیس نے پہلے اغوا ہونے والے دونوں لڑکوں کو بھی پولیس کے ساتھ تعامن کرنے کے لیے کسی طرح سے آمادہ کر لیا ان سے چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات پوچھی گئیں انہیں ہر طرح سے کریدنے کی کوشش کی گئی مغوی لڑکوں نے بتایا کہ جب انہیں اغوا کر کے ٹھکانے پر پہنچایا گیا تو اس دوران انہیں صرف تیس منٹ کا وقت لگا تھا اس بات سے پولیس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی منظم گینگ ہے اور راول پنڈی میں ہی اس کا ٹھکانہ ہے اگر کوئی بھی کاروائی کی گئی تو مغوی لڑکے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پولیس کے مشورے پر فیملی نے تاوان ادا کیا اور اپنے بیٹے کو بازیاب کروا لیا تینوں لڑکوں سے تفتیش کے بعد جو باتیں سامنے آئیں وہ سب کی سب میچ کر رہی تھی ان تینوں لڑکوں کو ایک ہی گینگ نے اغوا کیا تھا جس زنجیر سے انہیں باندھا جاتا تھا وہ بھی ایک تھی جس کمرے میں ان لڑکوں کو رکھا گیا تھا وہاں ایک ایل سی ڈی لگی ہوئی تھی لڑکوں سے جب پوچھا گیا اس ایریے سے آوازیں کیسی آتی تھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں آزان کی آواز آتی تھی یہ آواز انتہائی قریب سے آتی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد انتہائی قریب تھی تینوں لڑکوں نے مزید انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں پر آنے جانے کے لیے ہیلیکوپٹرز کی آوازیں بھی پہت زیادہ آتی تھی ہیلیکوپٹر آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے پنڈی میں ایسی جگہیں صرف دو ہی ہیں ان میں ایک جگہ نور خان ائر بیس اور دوسری جگہ دھمیال ہے پولیس کو اب اغواہ کاروں کی لوکیشن مل چکی تھی یہ دھمیال کے علاقے میں ہیں دوسرا کلو ازان کی آواز تھی پولیس نے دھمیال کے علاقے کی مساجد کی آزانوں کی آوازیں سننا شروع کر دیں پولیس کی ٹی میں ان تینوں لڑکوں کو فجر کے وقت لے کر دھمیال کے علاقے میں پہنچ جاتی تیس سے چالیس روز تک آزانیں سننے کے بعد آخر کار وہ مسجد مل گئی جس کی آزان کی آواز اغواہ کاروں کے ٹھکانے پر آیا کرتی تھی اب اگلا مرحلہ گھر کی شناکتہ جہاں پر ان تینوں مغویوں کو رکھا گیا تھا ایک لڑکے نے بتایا کہ ان کی آنکھوں پر ہر وقت پٹی بندی رہتی تھی اسے بلائن فولڈ کے نیچے سے نظر آیا کہ گھر کا دروازہ کالے رنگ کا ہے یہ کلو ملنے کے بعد پولیس نے ہر گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا جس کا دروازہ کالے رنگ کا تھا آخر کار پولیس اس گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی جس گھر میں ان تینوں مغوی لڑکوں کو رکھا گیا تھا جس گھر میں ان لڑکوں کو رکھا گیا تھا یہ ایک مکمل طور پر بند گھر تھا اس دوران پولیس اس گاڑی کی تلاش بھی کر رہی تھی جس کو اغوا کی واردات میں استعمال کیا گیا تھا لہٰذا اس علاقے میں رنٹے کار والوں سے تفتیش کی گئی اس دوران پتا چلا کہ اغوا والے دن ایک شخص نے اپنے شناکتی کارڈ پر ایک گاڑی لی تھی جب شناکتی کارڈ والے بندے کو پکڑا تو اس نے کہا کہ اس نے گاری اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے دوست کے لیے بک کروائی تھی پولیس اس دوست تک پہنچ گئی اس سے تفتیش کی تو اس کے باقی ساتھیوں کا بھی پتا چل گیا اب پولیس نے گینگ کے تمام کارندوں کو ایک ایک کر کے پکڑ دیا تھا ابتدائی طور پر ملزمان کسی بھی واردات میں ملوث ہونے کا انکار کرتے رہے پولیس نے جب ان کی جامہ تلاشی لی تو ایک کی جیب سے ایک لسٹ برامد ہوئی اس لسٹ میں بارہ لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے یہ راول پنڈی کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ تھی ان میں سے تین ناموں پر ٹک لگی ہوئی تھی یہ وہی تین نام تھے جن کے بچے اغوا کر کے تامان وصول کر لیا گیا تھا پولیس پر واضح ہو چکا تھا کہ یہی وہ گینگ ہے جو راول پنڈی کے علاقے کے امیر ترین لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے ان سے تامان طلب کرتا ہے اس گینگ کو پکڑا گیا تو ساتھ ہی راول پنڈی میں اغوا برائے تامان کی وارداتیں ختم ہوئیں اور شہریوں سے خوف کے بادل چھٹنے لگے اپنے مزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ریجٹل میڈیا نیٹورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ